السلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے فرنڈ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ان کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کنٹری کا ویزا اپلائی مت کیجئے کیونکہ یہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ان کا جو ویزا ریشو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے ان کا ویزا آپ اپلائی مت کیجئے تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں وہ کنٹری کون کون سی ہے جن کا ویزا آپ نے اپلائی نہیں کرنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر دیجئے اور اگر آپ نے فیس بوک اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو نہیں کیا تو لنک میں آپ کو نیچے ڈسکریشن میں پروائیڈ کر دوں گا وہاں پر جا کے ہم سے ضرور اپنا سوال پوچھئے گا اور ہمیں ضرور فالو کیجئے گا تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو شروع جی تو فرنز ان کنٹری کی بات کرتے ہیں جن کا ویزا آپ نے اپلائی نہیں کرنا اگر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ نہ کیجئے ان کنٹری کا ویزا اپلائی کیونکہ یہ کنٹری بہت ہی کم چانسز ہیں ان کی کہ آپ کو ویزا دیں سب سے پہلا جو کنٹری ہے وہ ہے یوربین کنٹری ناروی اگر آپ پاکستان سے ہیں پاکستانی پاسپورٹ ہے آپ کے پاس تو آپ ناروی کا ویزا مت اپلائی کیجئے آپ کسی اور شینجن کنٹری کا ویزا اپلائی کیجئے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک شینجن کنٹری کا ویزا ہوگا تو آپ دبا ہم شینجن کنٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں ناروی کا ویزا اپلائی کرنے کے بجائے آپ اسطونیا کا ویزا اپلائی کیجئے یا پھر آئس لینڈ کا ویزا اپلائی کیجئے ان کا ویزا ریشو بھی اچھا ہے اور ان کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ بھی اتنی ڈیفکلٹ نہیں ہیں جتنی ناروے کی ہیں پہلے نمبر پہ ہے ناروے کا ویزا آپ اپلائی مت کیجئے دوسرے نمبر پہ ویوز جو کنٹری ہے وہ ہیں نیدر لینڈ یوربین کنٹری ہے ان کا ویزا آپ اپلائی مت کیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو ویزا ریشو ہے پاکستان کے حلاف وہ بہت ہی کم ہے ان کا جو ویزا ریشو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے کمپیر ٹو اسٹونیا یا پھر آئس لینڈ یہ جو دو کنٹری ہیں یہ آسانی سے ویزا دیتے ہیں یورپ کا کمپیر ٹو سویڈن ناروے ڈیڈ مارک یا پھر نیدر لینڈ دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ جو کنٹری ہے وہ ہے منگولیا منگولیا کا جو ویزا ریشو ہے وہ پاکستان سے حلاف پاکستان کے اگینسٹ بہت ہی زیادہ کم ہے اگر کسی ہنڈرٹ بندے نے سو بندے نے منگولیا کا ویزا اپلائی کیا ہے تو اس میں صرف اور صرف پانچ یا چھے لوگوں کو انہوں نے ویزا دیا ہے اس کے علاوہ کسی بھی کنٹری کو ویزا کسی بھی پاکستانیوں کو انہوں نے ویزا نہیں دیا منگولیا نے اس کے بعد ادھر کنٹری بھی ہیں جیسے فلپین ہے فلپین نے پاکستانیوں کو بہت ہی کم ویزے دیئے ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی افریکن کنٹری کی بات کریں لیکس سعود افریقہ کی بات کریں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ کم ویزے پاکستان کو دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ برازیر کی بات کر لیں یا پھر ارجنٹینہ کی بات کر لیں تو ان کا ویزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ویزٹ کر کے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ پچاس بندے پاکستان سے برازیر یا ارجنٹینہ کی طرف جاتی ہیں تو صرف اور صرف ان میں سے دو یا ایک بندہ واپس آتا ہے باقی جو ہیں وہ یہاں تو وہاں پر ہی رہ جاتی ہیں یہاں پھر آگے یو ایس سے میکسیکو کی طرف چلے جاتی ہیں تو اسی لیے انہوں نے جو ویزا ریشو ہے پاکستان کے حلاف انہوں نے بہت ہی زیادہ کم کر دی ہے اب پاکستان کو بہت ہی کم ویزے دیتی ہیں برازیر ہو گیا ارجنٹینہ ہو گیا پناما بولیویا یہ جتنے بھی ساؤتھ امریکن کنٹری ہیں وہ اس کے بعد اگر آپ یوربین کنٹری کی بات کریں تو آپ جو میں نے دو کنٹری بتائی ہیں آپ کو آئس لینڈ اور ستونیا یہ دو کنٹری ایسے ہیں جو کہ آپ کو ویزا دیں گے ان کا ویزا ریشو بھی اچھا ہے اور سب سے جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ ان کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ منیمم ہے بہت ہی زیادہ لو لیول کی ہیں آپ آسانی سے ان کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کر دیجئے ملتی ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ